یہ ہماری سب سے بڑی اور سب سے پہلی خبر ہے دکھاتے ہیں آپ کس طرح سے دیش میں ایک بہت بڑا سایہ ہے اور جب گھاٹی میں چناب ہوتے ہیں تو دکت میں آ جاتے ہیں کئی لوگ کون ہیں وہ پہلا ہے پاکستان جو سیمہ پار سے سازش کرتا ہے لیکن یہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا اس لیے یہ آتنکیوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے کیا آتنکیوں کو اس سے دکت ہے اس لیے وہ سازش کرتے ہیں اور دیش بیرودھی طاقتیں بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں جو ریل پر یاترہ پر نفرت کی ایک بہت بڑی سازش کر رہی ہے لیکن درش کو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں جو جو لوگ بھارت میں لوگتنت کے خلاف سازش رچ رہے ہیں ان کا اب فائنل اسٹرائک کا موقع آگیا ہے ان پر اب ایسی فائنل اسٹرائک کی جائے گی ایسی فائنل اسٹرائک کی جائے گی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ بھارت پہلے بھی کر چکا ہے اور اس بار پردان منتری نریندر موڈی مکہ منتری یوگی آدھتنات خود کشمیر پہنچے تھے اور گریہ منتری عمیت شاہ لگاتار وہاں پر نظر بنائے ہوئے اگر کوئی بھی گڑھ بڑھ کی کوشش بھی کی تو اس بار پاکستان کا خاتمہ تیہ سمجھ لیجی فائنل اسٹرائک ہوگی اور ایسی ہوگی کہ پاکستان کہیں بھی مو دکھانے لائک نہیں رہے گا لیکن یہ پلان کیا ہے درشکو کیسی تیاری کی جا رہی ہے اس کے ایکسٹرے ریپورٹ آپ کو بتا رہا جمہو کشمیر میں دس سال بعد چناو رہے ہیں درشکو درشکو اور ان چناووں میں اپنی سرکار کو چننے کے لیے جمہو کشمیر کے عوام پہلے چرن میں اچھی خاصی تعداد میں باہر نکلے ایکسٹھ پرتیشت متدان ہوا ہے درشکو یہی شانتی اور گھاٹی کا ماحول لوگوں کا گھر سے نکل کر ووٹ کرنا آتنکیوں کو پسند نہیں آ رہا ہے پڑوسی دیش پاکستان کو ہندوستان میں امن چین سے چناو سماپتی کی اور بڑھتے ہوئے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے انہیں پسند نہیں آ رہا ہے گھاٹی میں چناو پر آتنکی نظر جمعے بیٹھے ہیں درشکو موقع تلاش رہے ہیں لیکن دیش کی سینہ ہر بری نظر سے لڑنے کے لیے سیما پر تینات ہے آپ کی اور ہماری سرکشاہ کے لیے پچیس ستمبر کو چھبیس سیٹوں پر ہونے والے چناو کے لیے سرکار اور سینہ ہر جواب کے لیے پوری طرح تیار ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں فائنل سٹرائک ابھی پہلے جرن کا چناو ہوئے چار دن ہی بیٹھے ہیں کہ گھاٹی میں آدھی رات کو دیش کے خلاف بڑی سازش کو انجام دینے کی کوشش ہوئی ہے دیش میں پنچ کی طرف سے گسپیٹ ہوئی ہے یا تنکستان گسپیٹ کر رہا ہے سوچئے درشوہ ایک پاکستانی ناغرک جمہو کشمیر میں کرشنا گھاٹی سیکٹر کی طرف سے دیش کی سیماوں کو لانگتے ہوئے بھارت میں گز گیا سوچئے آپ تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں جسے بھارتی جوانوں نے اپنے منصوبوں میں کامیاب ہونے سے پہلے ہی پکڑ لیا ہے اور اس بیچ پاکستان میں بیٹھے اس کے آقاوں نے بھارت کے خلاف ایک بڑی سازش کو انجام دینے کی ہماقت کی چناف سے ٹھیک تین دن پہلے بڑی ماترہ میں کیا ہوا ہے درش کو دیکھ لیجئے ہتھیار گولہ بارود بی ایس ایف نے برامت کی ہے آپ کی سرکشہ میں تینات یہ پاکستان سے بھیجے گئے ہیں اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں گھاٹی میں چناف ہیں تو آتنکیوں کے پیٹ میں درد ہوتے ہیں آتنکیستان کو سمجھ نہیں آتا ہے کرے تو کرے گا اور دکھاتا ہوں درش کو میں آگا جو آتنکی پڑوسی ملک سے آتے ہیں آتنکیستان سے آتے ہیں اور ان کا گڑھ ہیں لیکن وہ یہ بھول بیٹھے ہیں کہ کوشش چاہے وہ بھارت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی کتنی ہی کیوں نہ کر لیں نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا کیونکہ سرحت کے اس پار دیش کی سرکشہ میں بھارتیے نوجوانوں کے ساتھ بھارتیے سینہ کے جوانوں کے ساتھ پردان منتری نرین رمودی گریہ منتری عمید شاہ چٹان بن کر کھنے ہیں اور گریہ منتری عمید شاہ کی نیتی آتنکیستان کے خلاف کلیر ہے صاف ہے اور آج بھی عمید شاہ جب نوشیرہ پہنچے تو انہوں نے پھر آتنکیوں کو پاکستان کو للکا رہا ہے اور یہ صاف کر دیا کہ اگر بھارت ماتا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو گولی کا جواب گولی سے دیں گے پیچھے نہیں اٹیں گے ہمیں آپ کو سنماتا ہوں آج گریہ منتری عمید شاہ نے سیدھے چیتابنی دے دی ہے سنیے ذرا سن لیا درش کو آپ جواب دیا جائے گا اس لیے آج ہم کہہ رہے ہیں فائنل سٹرائک ہوگی لیکن اس کے لیے کیا پلان تیار کیا جا رہا ہے اس ریپورٹ میں دکھاتے ہیں آج سے ٹھیک آٹھ سال پہلے مہینہ یہی تھا اور تاریخ بھی آس پاس گئی تھا وہ تاریخ تھی 28-29 ستمبر وقت آدھی رات کا جب بھارتی سینہ پیوکے میں سر جگل سٹرائک کو انجام دیتی پیوکے میں خس کر آتنگ کیا کا کوئی بتا دیتی ہے کہ اس کی ایک حرکت اس کا وناش کر سکتی ہے اس کے بعد پھر 26 فروری 2019 میں بالا کوٹ میں سٹرائک ہوتی ہے ایسے میں اب تیسری بار سرجکل سٹرائک کا ڈر پاکستان کو ستھانے لگا پاکستان خوف میں کیونکہ اسے پتا ہے یہ سب ہی حملے نریندر مودی کے پردھان منتری بننے کے بعد ہوئے مودی کا نطرت وہ اور شاہ کی نیتی ایسی جو دیش پر بری نظر ڈالنے والوں کو پرداشت نہیں کرتے اس بات کو مودی اور شاہ وقت وقت پر دہراتے ہیں جمہو کشمیر کو ٹیرر سے دہ سج گردی سے آجات کرانا جمہو کشمیر کے خلاب ساجیز کرنے والی ہر طاقت کو ہرانا مودی کا ارادہ ہے آتنکی اور ان کے آقا یہ جانتے ہیں کہ پیم مودی کے زبان سے نکلے ان شبدوں کے مائنے آخر کیا اس پر نوشیرہ میں آج امیت شاہ کا آتنگوادی و گللکارنا بہت بڑا سندیش دے رہا ہے آتنکیوں کے منصوبوں کو پست کر رہا ہے گلتی سے بھی وہاں سے گولی آئی تو گولی کا جواب گولے سے دیا جائے گا دیش کی سرکشہ کے سپرن میں اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدھتنات نے بھی مورجہ سمال لیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آتنگواد کو سنگرکشن دینے والے ایک ایک دیش بیرودی کا جن جن کر سفایہ کیا جائے گا موڈی شاہ اور یوگی کے آتنکیوں کے صفائی کے نیتی پاکستان کے حلق کے نیچے نہیں اتر رہے ایسے میں عادت سے مجبور پاکستان گڑ بڑی پھیلانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن پاکستان کو یہ بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ اگر آتنگ کی حملے کیے گئے تو پھر سے سرجیکل سٹرائک کے لیے تیار رہنا ہوگا